بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پولٹری آڈیاز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیروفیس ہوگے آج کی یہ ویڈیو سر بننے جا رہی ہے چھوٹے چوزے کو کیسے تیار کیا جائے عام بندہ بھی چھوٹے چوزوں کو بڑی آسانی سے اپنے گھر پہ اپنے چھوٹے سے وام پہ جیسے ہی ایک دن کا چوزہ ہوتا ہے اس کو بھی آسانی سے پال سکتا ہے اور بلکہ آپ بہتر پال سکتے ہیں بنسبت ان فارمر سے جن سے آپ آٹھ دن یا مہینے کا چوزہ لے کے آ رہے ہیں یہ صرف چند ایک اختیاتیں پہلے چار پائیں دن اگر آپ چوزے کے ساتھ لگا لیں تو انشاءاللہ چوزے کی جو موٹیلٹی ہوتی ہے وہ لیس دن ٹو تری پرسنٹ رہ جے گی پہلے ایک مہینے میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے دیکھیں جب چوزہ آپ کا نکلتا ہے پہلے چوبی سے چھتیس گھنٹے آپ نے چوزے کو بھوکا رکھنا ہے بھوکا اس لیے رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو یوک ہوتی ہے جب وہ بھیٹ کرتا ہے اس صورت میں وہ میکسیموم یوک جو ہے وہ نکل جائے مور دن فیفٹی پرسنٹ یوک جو ہے وہ چوزہ پہلے چوبی سے چھتیس گھنٹوں میں نکال دیتا ہے اب جو پیچھے یوک رہ جاتی ہے اس کو ہم نے فلشنگ کے تروں باہر نکالنا ہوتا ہے اکثر جو برائلر چوزہ تیار کرتے ہیں وہاں پہ یہ کنسیپٹ نہیں پہا جاتا کیونکہ وہاں پہ ایک ایک گھنٹہ ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ کسی بھی صورت ڈیڑھ سے دو دن انتظار نہیں کر سکتے کہ چوزے کو بھوکا رکھا جائے ان کے لیے انٹیو بائیٹک ملتی ہے وہ انٹیو بائیٹک چوزے کو دیتے ہیں اور اس کی یوک انٹیو بائیٹک کی اندر سے اس کی ختم کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو خوراک سٹارٹ کروا دیتے ہیں نارمل بندہ پہلے تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ بریلر کے لیے کار آمد ہے اگر آپ لیئر برڈ تیار کر رہے ہیں یا پھر آپ فینسی برڈ تیار کر رہے ہیں یا پھر چھوٹے دس بیس سو چوزہ تیار کر رہے ہیں تو میں کبھی بھی ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ انٹیو بائیٹک میں آئے گا اس کا کیا طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا سرک چوبیس سے چھتیز گھنڈے چوزے کو بھوکا رکھیں اس کے بعد اس کی آپ نے کرنی ہے فلشنگ فلشنگ سے مراد یہی ہے کہ چوزے کا ہم نے اندر سے اس کا پیٹ ساف کرنا ہے جو اس کے اندر یوک رہ گئی ہوئی ہے اس کو پہلے ختم کرنا ہے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اگر چوزہ انڈے سے نکل دیئے آپ اس کو فیڈ آفر کر دیتے ہیں تو چوزہ پہلے فیڈ تو لے لے گا پانی بھی لے گا پہلے چار پانی دن چوزہ آپ کو ایکٹیو نظر آئے گا لیکن چار پانی دن کے بعد چوزہ ڈیلا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا وہ جو فیڈ لے رہا ہے وہ فیڈ تو جائے گی لیکن فیڈ باہر نہیں آئے گی یوک وہاں پہ فیڈ کے ساتھ مل کے ایک لیزدار مادے کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو کہ انتڑیوں کی بماریوں کا سبب بنتی ہے تو لازم ہے کہ پہلے آپ نے چوزے کی فلشنگ کروانی ہے اب فلشنگ کروانے کے دو تین طریقے ہیں پہلے نمبر پہ تو اس طرح سے فلشنگ کروائی جاتی ہے یار چینی والا پانی دے دیں گڑ والا پانی دے دیں یا پھر آپ اس میں سیپ کا سیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن سب سے بیسٹ جو طریقہ کار میں نے ابھی تک نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے خاص کر گرمیوں میں کہ سر آپ او آر ایس جسے ہم نمکول بولتے ہیں ان سے ان کی فلشنگ کروائیے گا کیونکہ جب فلشنگ کروائی جاتی ہے وہاں پہ چوزے کی فلشنگ تو ہو جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ چوزہ تھوڑا سٹریس میں آ جاتا ہے چوزہ تھوڑا ڈیلا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو انمکول اس کا نیمل بدل ہے کیونکہ اس میں کچھ ویٹمنز وغیرہ ہوتے ہیں جو چوزے کو ڈیلا نہیں ہونے دیتا تو اب اس کی فلشنگ کیسے کرنی ہے یہ دیان سے سمجھ لیجئے تو یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک لیٹر میں ایک ساشے جو ملتا ہے وہ آپ نے محلول تیار کرنا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ بڑھ ہیں یہ پچاس چوزوں کے لیے ایک ساشے انف ہے ایک لیٹر پانی انف ہے یہ پانی تقریباً چار گھنٹے آپ نے چوزوں کے سامنے پڑھا رہنے دینا ہے جیسے یہ چوزہ تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب یہ چوزہ ہے تو میں نے تین ساشے استعمال کیے ہیں تو اس کا محلول بنا کے آپ نے چوزے کو آفر کر دینا ہے پہلے تین سے چار گھنٹے وہی پانی دینا ہے جب یہ چوزوں آپ کو پتا چلے کہ ہاں جی جی تقریباً ہر چوزے نے پانی پی لیا ہے پھر پانی اٹھا لیں آدھے گھنٹے کا وقفہ دیں آپ ان کو پھر فیڈ آفر کریں فیڈ کونسی پی ایس فیڈ پی ایس فیڈ ہوتی ہے پری سٹارٹر زیرو سائز فیڈ اگر آپ بڑا دانہ دیں گے تو بہت سارے چوزے اس دانے کو کھا ہی نہیں پائیں گے تو پی ایس فیڈ چولہ نمبر سار آپ نے ان کو آفر کرنی ہے اور ساتھ میں آپ نے پانی دینا ہے پانی کیا دینا ہے جی آپ بروفن کا استعمال کر سکتے ہیں ایک لیٹر میں دو سی سی بی بی بروفن سیرپ کا استعمال کر کے آپ چوزوں کو آفر کریں کہ اگر خدا نہ خواہصا کوئی چوزہ ہلکا پھلکا بخار محسوس کر رہا ہے تو وہ انشاءاللہ اس سے دور یعنی کہ ختم ہو جائے گا اس کا یہاں پہ ایک اور چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے جی پہلے ساتھ دن چوزے کو کم سے کم تمپریچر جو ہے وہ تیتی سے چونتیس تمپریچر چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ہر ہفتے جو تمپریچر ہے وہ ایک سے دو ڈگری نیچے کم کر لینا ہے یہ جو تمپریچر ہے چاہے گرمی کا موسم ہے چاہے سردی کا موسم ہے سر تیتی سے چونتی تمپریچر چوزے کو لازمی چاہیے ہوتا ہے گرمیوں میں چونکہ کی تمپریچر آرہی ہمارا فوٹی اباب ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم بلب وغیرہ یا ہیٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی سردیوں میں آپ نے اپنے تمپریچر کو پورا کرنے کے لیے اپنے بروڈنگ جو بھی آپ نے بنایا ہوا ہے بروڈر اس کے اندر آپ نے اس کو مسنوئی تمپریچر پروائیڈ کرنا ہوتا ہے جو کہ بلب یا ہیٹر کے تھرو آپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک لیٹر میں ایک ساشے جو ملتا ہے وہ آپ نے محلول تیار کرنا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ برڈ ہیں یہ پچاس چوزوں کے لیے ایک ساشے انہف ہے ایک لیٹر پانی انہف ہے یہ پانی تقریباً چار گھنٹے آپ نے چوزوں کے سامنے پڑھا رہنے دینا ہے جیسی یہ چوزہ تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب یہ چوزہ ہے تو میں نے تین ساشے استعمال کیے ہیں تو اس کا محلول بنا کے آپ نے چوزے کو آفر کر دینا ہے پہلے تین سے چار گھنٹے وہی پانی دینا ہے جب یہ چوزوں آپ کو پتا چلے کہ ہاں جی جی تقریباً ہر چوزے نے پانی پی لیا ہے پھر پانی اٹھا لیں آدھے گھنٹے کا وقفہ دیں آپ ان کو پھر فیڈ آفر کریں فیڈ کونسی پی ایس فیڈ پی ایس فیڈ ہوتی ہے پری سٹارٹر زیرو سائز فیڈ اگر آپ بڑا دانہ دیں گے تو بہت سارے چوزے اس دانے کو کھا ہی نہیں پائیں گے تو پی ایس فیڈ چودہ نمبر سار آپ نے ان کو آفر کرنی ہے اور ساتھ میں آپ نے پانی دینا ہے پانی کیا دینا ہے جی آپ بروفن کا استعمال کر سکتے ہیں ایک لیٹر میں دو سی سی بی بی بروفن سیرپ کا استعمال کر کے آپ چوزوں کو آفر کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ چوزہ ہلکہ بھلکہ بخار محسوس کر رہا ہے تو وہ انشاءاللہ اس سے دور یعنی کہ ختم ہو جائے گا پہلے چار سے پانی دن آپ سادہ پانی کا استعمال کریں فیڈ کا استعمال کریں جو پی ایس میں نے دیا ہے پھر پانچویں دن دوبارہ آپ نے اسی طرح ان کی فلشنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد دسویں دن آپ دوبارہ ان کی فلشنگ کریں یا بارویں دن کریں یعنی کہ ایک مہینے تک ہر سات دن بعد آپ نے دوبارہ چوزوں کی لازمی فلشنگ کروانی ہوتی ہے تاکہ چوزہ گمبوروں میں نہ آجے باقی ان کی جو ویکسین کی کیسے کرنی ہے پہلے چوزے کو اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک اس کا سر آپ کو ڈسکرپشن ملجے گا وہ جا کے آپ نے دیکھ لینی ہے کہ چوزوں کو ویکسین کب کیسے کونسی لگتی ہے اگلا ان کا آجاتا ہے جی بروڈر کا دیکھیں یہ جو بروڈر آپ کو نظر آرہے ہیں اگر آپ کے پاس پچاس سو ڈیڑھ سو دو سو زیادہ چوزے ہیں تو پھر آپ رون بروڈر کا استعمال کریں اگر آپ کے پاس دس بیس چوزے ہیں جہاں تھوڑے چوزے ہیں جیسے ہی اج کل ایام سمانے کا لوگ بہت سار چوزے پا رہے ہیں تو سر پھر وہ یہ جو بروڈر آپ کو ساتھ دیتے ہیں غلطی سے اس بروڈر میں وہ بروڈر سبب بنتا ہے چوزے کے مرنے کا کیسے کیونکہ وہاں پہ نہ تو آپ کو ڈرنکر کا اندادہ ہوگا نہ فیڈر کا اندادہ ہوگا نہ آپ اس کو اچھی طرح سے کلین کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بہتر یہی ہے کہ جو لیز والا ڈبا ہے نا اگر آپ دس چوزے یا پندرہ چوزے تیار کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑا ڈبا لے کے سر اس کے اندر چوزوں کے پینے والے ڈرنکر ہم یہاں پہ گلدی یہ بھی کرتے ہیں کہ سادھا بول رکھ دیتے ہیں یا پھر پلیٹ میں خوراک ان کو آفر کر دیتے ہیں تو وہ یہ کام نہیں کرنا جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے چوزوں کے پینے والے جو ڈرنکر ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں اور چوزوں کے کھانے والی جو ٹری ہوتی ہیں اس کے اندر آپ نے فیڈ آفر کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ چوزہ خدا نہ خواستہ پانی اگر آپ بول رکھتے ہیں تو وہاں پہ چوزے کے گرنے کے چانسز ہوتے ہیں چوزہ صحی طرح سے پانی نہیں لے پاتا ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا بڑی آسانی سے آپ کا چوزہ ایک مہینے تو چھوڑیں ایک مہینے تک اگر آپ اس کو صحی طرح سے بچا پائے پہلے بلکہ سات دن بچا پائے تو آگے پھر انشاءاللہ تالہ چوزہ کسی بھی طرح کے کوئی کروشل کہہ لیجئے گا کہ ڈیزیز میں نہیں آئے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو نے فارمر حضورات کے لئے فائدہ مند ہوگی اپنا اور اپنے پیروں کو رکھیں بہت سارا خیار اللہ پاکا کامی ناصر اللہ حافظ